باغوں کے شہر پر سموک کا راج برقرار مختلف علاقوں میں بھوندہ باندی کے باوجود فضائی آلودگی برقرار لاہور آج بھی دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں سرے پہرست ائر کوالٹی انڈیکس 378 ریکارڈ کیا گیا کوٹلک پر 653 ایمپریس روڈ 594 ایو ایس کانسلیٹ ایردگیر 589 اور مالڈوڈ پر ایکیو آئی 574 ریکارڈ کیا گیا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دھن کے باعث فلائیڈ شیڈول متاثر رہا لاہور آنے اور جانے والی آٹھ پروازوں کا رخ تبدیل گیارہ پروازوں کے اوقاتے کا تبدیل دس سے زائد تحقیق کا شکار دو پروازوں کو منسوک کر دیا گیا پانچ گھنٹے بعد ائرپورٹ کو تیاروں کی لینڈنگ کے لیے کھول دیا گیا گھنوے پر حد لگا پندرہ سو میٹر ہو گئے سردی بڑھتے ہی گیس بہران بھی شدت اختیار کر گیا گیس بندیش اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا ناصر باغ پر کفر پوش احتجاجی مارچ مظاہرین نے خالی دیگیں بند چلھے اور سیلنٹے رکھ کر احتجاج کیا مہنگائی کا جنازہ بھی نکالا گیا ادھر نقشہ سٹاپ پر بھی خاتین کا سڑک پر چلھے رکھ کر احتجاج احتجاج ان سڑکوں پر ناشتہ تیار کیا گیا جماعت اسلامی کے رحمہ احمد سلمان بلوچ بھی احتجاج ان ناشتہ بناتے رہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ گھر کا راشن پورا کریں یا مہنگائی الپی جی ٹاؤنچیپ کالیج روڈ پر گھر میں آگ بھڑک اٹھی آتیزتگی سے دو بہنیں ستر سالہ ناہد اور بہتر سالہ درش اہوار جلس کا جامحق ہمسائیوں کے مطابق گھر میں صرف دونوں بہنیں ہی رہائش پرزید تھی پولیس نے لاشوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا کرونا کے وار جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید انچاس مریض ریپورٹ مصبت کیسید کی شراسی پر اشاریہ نو فیسر ریکارڈ وائرس مزید ایک زندگی نگل گیا سپیشل سیکیٹری پرائمری اینڈ سیکیٹری ہیلتھ سالحہ سائید کہتی ہیں کہ کرونا کی پانچ پی لہر روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ادھر چوبیس گھنٹوں کے دوران گھنگی کا صرف ایک مریض ریپورٹ اسبتالوں میں چالیس مریض زیر ایراج لاہور پریس کلپ کے سالانہ انتخابات بوٹوں کی گیمتی کا سنسلا جاری الیکشن میں جنرلیس فینڈ پروگریسیو الائنس اور ڈیموکریٹک پینل کے امیدوار متے مقابل صدارتی نشیست کے لیے جاوید فاروقی، آزم چہدی، بابا ڈوگر، میاں حرون اور رشید اور زاہد شیروانی مددے مقابل ہیں سیکیریٹی کی نشیست پر زاہد چہدری، رائے حسنین طاہر، نیابد، عبد المجید ساجد میں کانٹے کا مقابل تحریک انصاف پنجاب کے نئے صدر کی گورنر پنجاب سے ملاقات چہدری سرور نے شفقت محمود کو پی جی آئی پنجاب کا صدر بننے پر مبارک بات دی گورنر پنجاب کا پوزیشن کو سڑکوں پر آنے کی بجائے الیکشن کے انتظار کا مشورہ بولے عام انتخابات دوزاد تیس میں ہی ہوں گے حکومت عام آدمی کی خوشحالی کے لیے کوشحال ہے بی بی ایک سو ستر واپڈا ٹون نے تبدیلی کی لہت تحریک انصاف کے چینرمن جونین کاؤنسل دو سو پچپن میاں خورم سعید ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شامل لیگی راہنماؤن رانا مبشر اقبال وحید علم خان میاں عمران جاوید بی بی وڈیری سمیت دیگر نے خوشحالدی کہا نواز شریف کی سالگیرہ کا کیک بھی کاتا گیا ہائکوٹ بار اور لاہور بار کے صدارتی امیدواروں کے عزاز میں تقریب لیگی راہنماؤن ملک خالد فاروق خوکر کی جانب سے احتمام کیا گیا ہائکوٹ بار کے صدارتی امیدوار سردار اکبر علی ڈوگر اور لاہور بار کے صدارتی امیدوار سید فرہاد شاہ کی شرکت ایمنی رانا مبشر اقبال ملک احمد سعید ملک ریاض احمد سمیر دیگر بھی شرک اننور فانڈیشن کے زیر احتمام بھی میڈیکل کیمپ کا انعقاد چیرمن اننور فانڈیشن پروفیسر فیاض رانجہ رانا نفیس حسین پروفیسر قالد مسود گندل پروفیسر یان محمد پروفیسر خواجہ خورشید کی شرکت میڈیکل کیمپ میں سینکڑو مستحق مریضوں کا علاج اور معاینہ کیا گیا قائد اعظم محمد علی جنا اور سربرا نو لیگ میاں نواز شریف کی سالگیرہ کی تقریبات مہنی روڈ پر بابا اے قوم محمد علی جنا اور نواز شریف کی سالگیرہ کا کیک کاتا گیا ایم پی اے بلال یاسین امجد نظیر بٹ اور ندین بٹ نے شرکت کی گلچن راوی ای بلوک میں میاں سحیب غنی نے نواز شریف کی سالگیرہ کی محفل سجائے میاں وحید عالم اور میاں مرغوب احمد شریف سینئر سیاستدان ہمایو اکتر خان کے سابزادے کی دابطے ولیمہ وزیر اعلی عثمان بزدار بوانر چودری محمد سرور سپیکر فرجاب اسمبلی چودری پر بیزی راہی شاہ محمد قریشی یوسف رضا گلانی اجاز شاہ عبدالعالیم خان سبتین خان مجیب الرحمان شامی نجم سیتھی جبن محسن اور کمیشنر لاہور نے شرکت کی دابطے ولیمہ نے رانہ سناولہ حماد ازر جہانگی ترین قرم دستگیر سینئیٹر اجاز جہدی خسرو بکتیار سدار ایاز صادق خواجہ سلمان نفیق سینئیٹر ایفان صدیقی لیاقت بلود سمیت مختلف شباہ زندگی سے تعلق رکھنیواری شخصیات کے شرکت کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائٹ محمد عثمان کی آج سال بیراد دوست احباب اور عزیز و اکارت کی جانب سے مبارک بات کے بیغامات نیک فائشات کا اظہار کیا جا رہا ہے پنجاب ہاکی ایسوسییشن کا ریجنز کے چیرمینز کا اعلان ہاکی کوٹ شدانہ زہیر احمد بابر لاہور ریجن کے چیرمین مکرر عجمن خان لودی گجاوالا رائے عثمان اکبر ساہیوال چودی تاریخ تاہر شریف ججر ملتان کے چیرمین مکرر انتیس میں نیشنل ٹینشن کانپ ٹراتے چیمپینشپ کا پائنل بی سی جی سی یونیورسٹری ڈاکٹر اسگر زیدی شوکر جندیر اور بشیر بٹ کے شرکت سنگل فائٹ چھے بیٹ کٹیری مقابلوں میں سات کھلاڑیوں نے حصہ لیا گروپ فائٹ مقابلوں میں چھے ٹیموں کے برکیس کھلاڑیوں نے شرکت کی پی او اے اور پنجاب سائیکلنگ ایسوسییشن کے زیر احتمام قائد عظم ڈیس سائیکل جیس کمیشنر لاہور محمد عثمان نے پنجاب سٹیڈیم میں ریس کا اعتقدہ کیا کمیشنر نے دھول کی تھاپ پر برچم لہرا کر علفہ دا کیا اور آشیانہ سائیکلنگ کلب کے زیر احتمام ہیپی فیملی سائیکلنگ جیلی چار سو سائیکل سواروں نے بس سالیا ویلنشیا ٹاؤن سے شوکت خانم تک سائیکل جیلی کی قیادت اداکار کاشی رکھنے ہوتے کی